سبسکرائب کریں ہمارے چینل ایچ آر کے سٹوڈیو کو اللیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے نوٹیفکیشن بیل سروت دکھائیں آداب ناظرین میں ابو حضیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ آر کے سٹوڈیو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ابو کلام آزاد کے بارے میں اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ابو کلام آزاد سے کہاں کہاں کس کس میں کوششن آتے ہیں وہ جو سب سے بڑی چیز ہے اور دو میں وہ ہے یو جی سی نیٹ جہاں پہ آپ کو زیادہ کوششن وہ ان کی سخصیت کے بارے میں اس کے علاوہ آپ ابو کلام آزاد کے بارے میں اگر آپ جے ایمیو کی تیاری کر رہے ہیں وہاں اس کو مدد مل سکتے ہیں ایمیو کی تیاری کر رہے ہیں وہاں مدد مل سکتے ہیں جے ایمائی کی تیاری کر رہے ہیں وہاں اس سے مدد مل سکتے ہیں اس کے علاوہ دگر سرکاری سرکاری امتحان میں ابو کلام آزاد سے سوالات آتے ہیں تو آپ ان تمام لوگوں کے لیے میں یہ بھی بنا رہا ہوں یو جی سی کے لیے یہاں پہ بتا دوں کہ اس وجہ سے میں یہاں پہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یو جی سی میں کیا ہے یہ تو یونیٹ نمبر ایٹ غیر افسانوی نصر میں آپ کو یہ ٹوپک آتا ہے ابو کلام آزاد کے بارے میں یہاں پہ دیکھئے اردو کے اہم مکتوب نگار یہاں پہ اہم مکتوب نگار میں مرزا غالب اور مولانا ابو کلام آزاد کے بارے میں یہ دونوں شخصیت ہیں تو یہاں پہ آج ہم غالب کلام آزاد کے شخصیت کے بارے میں بات کریں گے ان کے اعتقا کے بارے میں بات کریں گے ان کے یہ شخصیت پہ کن کے لوگوں کے اثرات ہیں وہ ساری چیزیں بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح کی تصمیفات لکھے اور ان کے زندگی کس طرح سے گزری ہے یہ ساری چیزیں یہاں پہ بات کریں گے یہاں پہ دیکھیں وہ بارے خاطر کے بارے میں ان کا ڈیٹیل میں آپ کو متعلق کرنا ہے اگر آپ اس کے تیاری کر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں دوسرے جو خطوط ہیں وہ نہیں پوچھے جائیں گے یہاں پہ ایک لائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو میں مکتوب نگاری کا فن اور اس کا آغاز ارتکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے علاوہ سوال آتے ہیں تو آپ یہ اکلیب نہیں کر سکتے کہ یہ آٹ آف سلیباس ہے کیونکہ یہاں پہ ایک جو لائن دی ہے یہ بہت بڑا ایریا ہے اس میں ارتکہ ہے اور اس کا فن کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو ان میں جتنے بھی مکتوب نگار ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں تو ان دونوں کے علاوہ یہاں پہ آپ یہ دیکھ کر یہ جو سلیباس میں دیا ہوا ہے یہ دیکھ کر کنفیوز نہ ہو کہ ان دونوں کے بارے میں ہاں یہ دو جو اردو اے مولا اور ہوبارے خاتر کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے اور بہت ساری جو ساری چیزیں اس سے ریلیٹیو اس کے علاوہ جو ہے جو دوسرے مکتوب نگار کے ان کو آپ سرسری نگاہ سے دیکھ سکتے لیکن ارتکہ کے طور میں ہو سکتا ہے کہ پوچھ دیا جائے گی یہ خطوط کا مجموعہ کس کا ہے اور ان دونوں میں سے کسی کناؤ تو یہ ساری چیزیں آپ دھیان میں دیں اس سے پہلے اگر آپ بات کریں تو ہم نے حیات جوہد یہ ساری چیزیں کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں ہم نے شخصیت کے بارے میں اگر بات کریں تو اس سے پہلے ہم نے مردہ غالب علامہ اقبال نظیر احمد شبلی نمانی خواجہ حسن نظامی محمد قلی قطب شاہ پر سخصیت کے حوالے سے ہم نے پہلے ہی ویڈیو لوٹ کر دی ہے تو آپ چاہیں تو ان ساری چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں آئیے اب اب اتنا تھوڑا تمہیدی گفتگو کے بعد آئیے ہم ڈیریک چلتے ہیں ابوالکلام آزاد کے پاس ابوالکلام آزاد اٹھارہ سو اٹھاسی میں مکہ موکرمہ میں پیدا ہوئے اور انیس سو اٹھاؤن میں ان کا انتقال دہلی میں ہوا یہ ایک امپورٹینٹ ہے جو آپ کو بسیکلی اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ شروع سے ہمیں یہ پڑھائی جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس طرح کے سوال آ جاتے ہیں اور ہم اس کو آسان سمجھ کے یاد نہیں کر دیں اور وہ غلط ہو جاتے ہیں پلنائنر کوششن میں اس طرح کیا تھے ان کا نام احمد تھا تاریخی نام فیروزبخت لقب جو تھا ابو کلام آزاد جسے ابو کلام جو ہم یاد کرتے ہیں آج کی دنیا میں جس سے وہ جانے جاتے ہیں وہ اپنے لقب سے جانے جاتے ہیں ابو کلام نام ان کا احمد تھا تاریخی نام فیروزبخت تھا ہو سکتا ہے آپ سے پوچھ دیا جائے کہ فیروزبخت کس کا تاریخی نام ہے یا احمد کس کا نام ہے تو یہ ساری چیزیں اسی وجہ لیے میں نے یہاں پر تھوڑے تھے وہ چیزیں میں نے اس ویڈیو میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ کے اقزام میں پوچھ ہی جا سکتے ہیں بکیا ڈیٹیل آپ بہت ساری بکیں ان سے آپ پڑھ سکتے ہیں تخلص ان کا آزاد تھا تو یہ وہ شخصیت ہے جو اپنے لقب اور اپنے تخلص سے جانی جاتی ہے والد کا نام خیر الدین تھا ان کے اسطار ان کے اساطزہ مولوی یاکوب حسن جن سے منطق کا درس لیا ان کے اساطزہ میں بہت سارے آتے ہیں جنہوں مولوی یاکوب حسن سے انہوں نے منطق کا درس لیا ان کے علاوہ نظیر الحسن محمد عمر اور سعادت حسن ان کے اساطزہ میں آتے ہیں تو اس طرح سے سوال بن سکتا ہے کہ اگر ان کے نام دے دیا جائیں اور ان میں سے پوچھا جائیں کہ ان کے کون کون سے اساطزہ تھے یا کسی ایک کا نام دے کر پوچھا جائیں کہ کن سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی تو آپ اسے ایک لائن میں اسے آیاد رکھیں کہ ان کے تین مولوی یاکوب حسن جسے منطق لی تھی اس کے علاوہ نظیر الحسن محمد عمر اور سعادت حسن وغیرہ ان کے اساطزہ تھے مونیپت کے ایک پیشاور گویے جو ان کے والد کا مرید تھا ایک گویہ تھا جو ان کے والد کا مرید تھا مولانا ابوالکلام آزاد کے ان سے انہوں نے موسی کی سیکھتی اور ستار بجانے کا بہت شوق تھا تو اس طرح سے آ سکتا ہے ستار بجانے کا شوق اس کو تھا کیونکہ ایک طرح سے ایک بار سوال یو جیسے میں یہ آئے تھا کہ کتا پالنے کا شوق ان میں سے کن کو تھا تو اس طرح کے سوال آتے رہتے ہیں تو آپ اسے یاد رکھے گا کہ ایک مرید تھا گویہ سے انہوں نے موسی کی سیکھتی اور ستار بجانے کا انہیں بہت شوق تھا لکنو میں مرزا حادی رسوہ مرزا حادی رسوہ بہت ہی مشہور سیکسیت ہے جنہوں نے ایک ناویل لکھا ہے جو اردو میں بہت ہی مشہور لکنو کی تحذیب کو اس میں پوری طرح سے مرزا محمد حادی رسوہ نے بیان گیا ہے ان سے ملاقات کی اور انہی کی مدد سے معارف نغمات مرتب کی تھی معارف نغمات یہ مولانا ابوالکلام آزاد سے مطالق ہے اور یہ جو انہوں نے معارف نغمات مرتب کی اس میں مرزا محمد حادی رسوہ مرزا محمد حادی رسوہ کے ساتھ سکیے میں یہاں پہ ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مرزا محمد حادی رسوہ نے کون سی ناول لکھی اور کس سن میں لکھی تھی یہ آپ کے لئے ایک سوال ہے اور یہ آپ کو بتانا ہے 1908 میں عراق مصر شام اور فرانس کا سفر کیا اور فرانس میں فرانسی سی بھی سکے یعنی کہ ان کو فرانسی سی بھی آتی تھی انگریزی بھی آتی تھی فرانسی سی بھی آتی تھی تو اس طرح کے سوال آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ فرانسی سی بھی ان میں سے کن کو آتی تھی تو آپ یاد رکھیں مولانا عبوالکلام آزاد کو فرانسی سی آتی تھی محمد یوسف جعفری سے انہوں نے انگریزی سی بھی تھی یہ ایک ون لائن میں آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ محمد یوسف جعفری ایک شخص تھے ایک استاد تھے ان کے جن سے انہوں نے انگریزی سی بھی تھی یہ سارے میں نے پوائنٹ کے طور پر دی ہیں وہ سارے جو امپورٹنٹ چیز ہیں ان کے زندگی کے حوالے سے جو سوال بن کر آ سکتے ہیں انہی چیزوں کو میں نے یہاں پہ بیان کیا ہے اور دوسری چیزوں پہ دھیان بلکل ہی نہیں دیا آپ اگر ایکسٹا پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت ساری کتابیں ہیں ان کے حوالے سے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں مولانا کے جیل کے ایک رفیق جب وہ جیل میں تھے تو ان کے ایک رفیق تھے حافظ علی خان کا بیان ہے کہ جیل میں اکثر اور وہ انگریزی کتب کا مطالعہ کرتے تھے اور گوئٹے نیچھے اور والٹے پر لکھی کتابیں ان کے زیرے مطالعہ تھے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے شخصیت کے بارے میں کہ انہوں نے انگریزی پڑھ کر اسے ہندوستانی تحضیب اور ہندوستانی سیاست سے یہاں تک محدود نہیں رکھا بلکہ یہاں سے آگے نکل کر جو انگریزی کے بڑے اور بڑے عدیب ہیں اور اس کے علاوہ جن کے نظریات ہیں جنہوں نے اپنے دنیا کو ایک نظریہ دیا اپنی ایک پہچان بنائی انہوں نے مطالعہ کیا گوئٹے نیٹشے اور والٹے جیسے کتابوں کا انہوں نے جیسے شخصیت کا انہوں نے مطالعہ کیا تیرہ جولائی انیس سو بارہ میں مولانا نے الحلال یہاں پہ غلطی سے ٹائپ ہوگئے الحلال انہوں نے الحلال جاری کیا جس میں حق گوئی اور بے باقی تھی اور انگریزوں کی سیاسی پالیسی پر سخت تنقیق تھی چنانچہ انیس سو چودہ میں انگریزی اخبار پائنیر نے الحلال کی ان تحریروں کی طرف حکومت کی توجہ مبزول کرا دی تھی اٹھارہ سو نومبر اٹھارہ نومبر انیس سو چودہ میں اسے بند کر دیا گیا تھا یہ ایک ایک لائن میں آپ کے پاس ایک اہم معلومات کے طور پر کہ ہم جانتے ہیں الحلال البلا ابوالکلام آزاد سے متعلق ہیں الحلال تو الحلال انیس سو بارہ میں اس کی شروعات کی تھی انہوں نے لیکن انگریزوں کے خلاف انہوں نے نکتہ چینی کی تھی اور ان کے جو سیاسی پالیسی تھی ان پر تنقیق کی تھی اور ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے انہیں بتایا تھا کہ آپ ہندوستانی عوام کو اس طرح سے پریف نہیں کر سکتے آپ کی پالیسی اس طرح سے ہونی چاہیے نہیں ان ساری چیزوں کے ایک اخبار تھا پائنر اس نے حکومت کو بتایا اس نے اپنا چھاپا اس میں پرنٹ کریا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے ذریعہ پنش کے گئے شائع کے گئے جو حلال ہے اس میں حکومت کے خلاف بہت ساری چیزیں اور اس پر تنقیق کی جاری اس وجہ سے حکومت نے اس پر توجہ دی اور اٹھارہ نومبر انیس سو چودہ کو یہ اخبار بند کر دیا گیا بارہ نومبر انیس سو پندرہ میں بدلے ہوئے نام سے انیس سو چودہ میں اسے بند کیا پھر بارہ نومبر لگ بھگ ایک سال کا پورا گیپ انہوں نے گیپ لیا اور اس کے بعد انیس سو پندرہ میں بدلے ہوئے نام سے البلاق سے جاری ہوا اور اکتیس مارچ انیس سو سولہ کو پھر سے یہ بند ہو گیا تو آپ یہ یاد رکھ سکتے البلاق کے نام سے جاری ہوا اور پھر ایک سال بعد جاری ہوا اور انیس سو سولہ میں پھر سے وہ بند ہو گیا گیارہ سال بعد انیس سو چھبیس میں پھر سے شروع ہوا اور دس جون انیس سو ستائیس کو البلاق پھر سے بند ہو گیا یہ جو پھر سے انہوں نے اس کی شروعات کی تھی انیس سو سولہ میں بند ہو گیا تھا البلاق کے نام سے انیس سو چھبیس میں پھر سے شروع کیا اور انیس سو ستائٹھ میں پھر سئے وہ بند ہو گیا Defense of India Ordinance کے تحت 30 مارچ انیس سو سولہ کو انہیں رانچی میں نظر بند کر دیا گیا چار سال انہوں نے چار سال یہ نظر بند رہے اور انیس سو بیس میں رہا کر دیا گیا تو یہ دیکھیں انیس سو سولہ میں جیسے کہ البلاق بند کر دیا گیا تھا اور انیس سو ستائٹھ میں اس کو پھر سو شروعات کی تھی تو انیس سو سولہ میں جیسے ہی وہ جیل گئے تھے تو بند ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ جیل گئے تھے اور اس کی بعد جب 1920 میں رہا ہوتے ہیں وہاں سے انہی رہا ہی ملتی ہے اس کے بعد 1927 میں پھر سے اخبار کے شروعات کرتے ہیں 1904 میں حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں حالی اقبال اور نظیر نے پہلی بار اب الکلام آزاز سے ملاقات کی تھی یہ ایک اہم اور امپورٹن جانکاری ہے جسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ 1904 میں حمایت اسلام کے جلسے میں حالی اقبال اور نظیر کی ملاقات مولانا اب الکلام آزاز سے ہوتی آئیے اب تصمیف و تعلیف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا الحلال، البلاغ، تذکرہ، ترجمہ للقرآن کے علاوہ انہوں نے غبار خاطر، کاروانی خیال، اردو آدر میں اب الکلام آزاز کی ناقابل فراموش یادگار ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اب الکلام آزاز کی جو بیشتر چیزیں ہیں ان میں سے آپ کو الحلال، البلاغ، تذکرہ، ترجمہ للقرآن، غبار خاطر، کاروانی انہیں ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے زیادہ تر کوششن آپ کو انہی سے ملے گی ان کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان سے بہت کم سوال آتے ہیں تو آپ ان ساری چیزوں کو دھیان دیجئے گا اور غبار خاطر تو آپ کے سلیویس میں ہے تصریحاتِ آزاد ان کے کلام کا مجموعہ ہیں اس کے علاوہ ان کی ایک اور تصنیف ہے اسلام اور بیرگریسی یہ ایک اہم ہے ہو سکتا ہے آپ کے کسی کہیں اگزام میں آپ سے یہ ٹکرہ جائے تو اسے یاد رکھے گا نظام حکومتِ اسلامیہ، صدعِ حق اور دعوتِ حق ان کے دیگر کارنامے ہیں شیخ محمد عبدہ، جمال الدین افغانی کے تصورات اور ان کے اسلوب بیان نے مولانا آزاد کو مضمون نگاری کو متاثر کیا مولانا آزاد کی مضمون نگاری کو متاثر کیا یہ دو شخصیت تھی یہ اسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی شخصیت تھی اور جمال الدین افغانی یہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی آپ کوشن اس طرح بن سکتا ہے کہ جمال الدین افغانی کے تصورات اور اسلوب بیان سے وہ کونسے ہندوستانی شخصیت تھے جو متاثر ہوئی تھی اسی طرح سے شیخ محمد عبدہ کے حوالے سے اگر ابوالکلام آزاد کے بارے میں کوشن آتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے سوال آپ کے سامنے کہیں ٹکڑا جائے تو اسے بھی آپ یاد رکھ اس لئے میں نے پوائنٹ کے طور پر چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ہی شورٹ میں لیکن بہت ہی جو ایمپورٹنٹ ہے بہت ہی اہم ہے ان کو میں نے یہاں پر بیان کیا ہے آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی آزاد ایک اور تصنیف ہے یہ آزاد کی ایک اور تصنیف ہے جنہوں اور جسے آزاد نے خود لکھا آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی تذکرہ ان کے خود نوشت سوانِ حیات ہے اوپر میں تذکرہ کا ذکرہ آیا تھا تذکرہ ابوالکلام آزاد نے اپنے دوست فضل الدین احمد کے اسرار پر قلم بند کی تھی یہ رانچی میں نظر بندی کے دوران سولہ مئی کے بعد آغاز کیا جیسا کہ اوپر میں میں نے بتایا تھا سولہ مئی کو انیس سو سولہ میں ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا اور البلاؤ جو تھا اسے بند کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد انیس سو بیس میں ان کی رہائی ہوئی تھے تو اس کا آغاز کیا اور اکتوبر انیس سو سولہ تک اسے زلہ جاری تھا اس کے ساتھ انیس سو انیس میں آئی تو آپ اسے جان سکتے ہیں اس طرح سے کہ کوشن ہے تذکرہ ان کی خود نوشت سوانے ہیں یہ ایک ہم پوائنٹ ہے اس کے علاوہ یہ ایک ہم پوائنٹ ہے کہ یہ کہاں لکھاتا تو اس کے یہ رانچے میں جب یہ نظر بنتے تو انہوں نے اس کتاب کو لکھاتا اور یہ فضل الدین احمد کی اسرار پر یہ قلم بند گیا تھا ترجمان القرآن کے تکمیل انیس سو تیس میں ہوئی ابوالکلام نے خود کو ہندوستان کی اسلامی تحریک کا دائی اور سیاسی مسلک میں انقلاب بربا کرنے والا شخص کرا دیا ہے یہ ابوالکلام آزاد کا قول ہے آپ اسی یاد رکھ سکتے ہیں غبار خاطر تین اگست انیس سو بیالیس سے تین ستمبر انیس سو پینتالیس تک صدر یار جنگ حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھا احمد نگر کے قلعے کی اسیری کے دوران کا یہ خط ہے یہ خدود کا مجموع ہے غبار خاطر آپ کے سلیبس میں بھی ہے گیا انیس سو بیالیس سے انیس سو پینتالیس تک حبیب الرحمن خان شیروانی کو جب وہ جیل میں تھے احمد نگر کے جیل میں تھے تب وہ وہاں سے خطود لکھا کرتے تھے تو آپ دو چیزیں ان کے بارے میں یاد رکھ سکتے ہیں کہ جب وہ رانچی کے جیل میں تھے انیس سو سولہ میں تو انہوں نے وہاں پہ تذکرہ لکھا اس کے علاوہ اور وہاں پہ جو شخصیت ان سے متعصیم شخصیت سے تذکرہ کے افرار پہ لکھا تھا وہ فضل الدین احمد تھے اور جب دوسری بار وہ جیل گئے تھے احمد نگر میں تو انہوں نے وہاں بھی ایک کتاب لکھے غبار خاطر جو خطود لکھے اور جو بعد میں کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے یہ انیس سو بیالی سے انیس سو پینٹالیس کا کا دور ہے حبیب الرحمان خان شہر وانے اس سے متعلق ہیں آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں غبار خاطر کو آلِ حمد سرور نے مضامین کا مجموعہ قرار دیا ہے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے جیسا کہ یہ بات آپ کو بتائی جاتی ہے کہ غبار خاطر خطود کا مجموعہ ہے لیکن آلِ حمد سرور کا ماننا ہے کہ یہ مضامین کا مجموعہ ہے کاروانی خیال یہ بھی ان کے خطود کا مجموعہ ہے اس کے علاوہ سجاد انساری نے ان کے مضامین کو نفق سور سے تعبیر کیا یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ کوٹیشن کے طور پر پوچھے جاتے ہیں بہت سارے سوالات کوٹیشن کے طور پر آتے ہیں کہ یہ کس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ جو کوٹیشن ہے اس نے ابوالکلام آزاد کے بارے میں یہ کس کا کوٹیشن ہے تو آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں یہ سجاد انساری نے کہا ہے ابوالکلام آزاد نے عروت الوسقہ اور المنار کا سرسری مطالعہ ہی نہیں گیا بلکہ ان سے اثر قبول کیا تھا تو یہ جو دو بڑی تصنیف ہے انہوں نے مطالعہ ہی نہیں کیا سرسری بلکہ ان سے اثر بھی قبول کیا تھا آزاد نے نظیری عرفی بیدل غنی کشمیری میر غالب مومی اور فیض کی شائلی سے فیض اٹھایا یہ بڑی شخصیت آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ابوالکلام آزاد اگر اردو عدب میں ابھی بھی موجود ہیں تو کیوں موجود ہیں کیونکہ انہوں نے جس طرح سے اپنی محنت کی تھی اردو کے حوالے سے ان کی نصر بہت مشہور ہے تو ان کے مطالعہ آپ نے جیسے دیکھا کہ انہوں نے انگریزی میں جو بڑے عدیب تھے ان کا مطالعہ کیا تھا نیٹ سے تصنیف کا مطالعہ کیا اس کے علاوہ انہوں نے نزیری علکی بیدل یعنی کی آپ کو انگریزی اردو پرشین اور اس طرح اس کے علاوہ انہوں نے فرانسیسی میں شکریتی تو وہاں سے بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں لی ہوگی اس وجہ سے ان کا جو کیمس تھا ان کا جو مطالعہ تھا وہ بہت بڑا تھا اور اس وجہ سے یہ شخصیت اردو عدر میں ایک ابھی تک زندہ ہے اور اس کے علاوہ تو دیکھیں یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ یاد رکھ سکتے ہیں مقالات آزاد بھی ابوالکلام آزاد سے جڑھے یہ دو جندوں پر مشتمل آزاد کے ان مضامین کا مجموعہ ہیں جو انہوں نے الحلال میں الحلال میں لکھا تھا تو الحلال میں جو مضامین لکھے تھے اس کو ایک مجموعے کی شکل میں مقالات آزاد کے نام سے دو جندوں میں شائع کر دیا گیا تو یہ ساری چیزیں تھیں ابوالکلام آزاد کے بارے میں جو ان کے زندگی کے حوالے سے ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کی تصنیفات کے بارے میں اور جو انہوں نے کہاں کہاں کے سفر کے وہ ساری چیزیں میں نے بتا دی شارٹ میں آپ ان سے ابوالکلام آزاد سے کے حوالے سے اس طرح کی جو سوالات آتے ہیں تو آپ یہ بیشتر ایسی جانکاری ہے جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب شیئر لائک ضرور کریں اور کمنٹ ضرور کریں میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا اس کا سوال کا جواب ضرور دے سبسکرائب کریں ہمارے چینل ایچ آر کے سٹوڈیو کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے نوٹیفیسیشن بیرز ضرور دوائیں